موسیقی صدق اللہ مولانا رزیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہ اللہ زین آمنو صلو علیہ وسلم کوئی بھی لبخہ موش نہ رہے محبت کے ساتھ حدیعہ صلات و السلام پیش کریں السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ انتہائی قابل قدر قابل اعترام پیر طریقہ رہبر شریعت مخدوم علی سنت فخر صداد سجادہ نشیند بناک شریف صاحب زادہ پیر سید حبیب حسین شاہ صاحب گلانی صاحب زادہ پیر عارف گلانی صاحب نے بھی مجھ سے باید خطاب کرنا ہے صاحب زادہ پیر سید کبیر حسین شاہ صاحب نے بھی خطاب فرمانا ہے جمعہ کا وقت بھی قریب ہے اختصار کے ساتھ علماء اور مشایخ کی کسی اعتدال یہاں موجود ہے مجھ سے باید صاحب زادہ صاحب تشریف فرما ہوں گے سب کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے سامین محترم ہم سب کو معلوم ہے کہ آج ہم قبلہ پیر حیدر شاہ مستقل اندر رحمت اللہ علیہ آپ کے عرص کی دعایاں تقریب میں موجود ہیں سب سنگی تین دن سے بڑی خوبصورت حاضریاں پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو بابا جی کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی بارگاہ میں کامیابی ادا فرمائے آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف واصل کیا ہے اختصار کے ساتھ اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں بابا جی کی زندگی کی حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے شخصوں میں سے کوئی شخص ایسا ہے مَنْ يَشْرِ جو بیج دیتا ہے نفس اُبْتِغَاعَ اپنی جان کو مردات اللہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر ہے وَاللَّهُ رَعُوفُ بِالْعِبَادِ اور اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے جو آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ سونڈ والے اس کا آواز کھول دیں اور ایک کو بھی تھوڑا سا بڑا دیں بابا جی قبل اپیر حیدر شاگیلانی کی بارگاہ میں ہم آج کھڑے ہیں اور یہ وہ بارگاہ ہے اور یہ وہ نظر ہے جس پہ پڑی اسے منصبِ ولایت اتا فرما دی اور مشاہ کا اپنا اپنا طریقہ ہے خلافتیں دینے کا اپنا اپنا طریقہ ہے بابا جی کا جو خلیفہ ہے بابا جی نے روحانی خلافت اتا فرمائی ہے کوئی سائیں سخی رحمت اللہ علیہ بن گئے ہیں اور کوئی مرپر میں جائیں تو سائیں رکندین رحمت اللہ علیہ بن گئے ہیں بلوج کی ترتی میں جائیں تو سائیں زمان رحمت اللہ علیہ بن گئے ہیں یہ وہ سائبانِ طریقت لوگ ہیں جو بابا جی کی نظروں کے آگے سے گزرے بابا جی نے ایسی نگاہ ڈالی کہ یہ دنیا بھی سبر گئی وہ دنیا بھی سبر گئی سامینِ محترم جو آئے مقدسہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ شخصوں میں سے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کوئی بندہ ایسا ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان اپنا آپ اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے اس کا معنی یہ ہے قرآنِ مجید نے جو معنی بتایا ہے اور جب بابا جی قبلہ پیر حیدر شاگیلانی کی زندگی کو دیکھتے ہیں جب بابا جی کے سنگیوں میں بیٹھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے جو آئے مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ لوگوں میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو عالی ایمان والا ہے جو عرفہ ایمان والا ہے جو سپرے ایمان والا ہے جو ایسا ہے کہ یہاں بیٹھے عرش کو بے ہجاب دیکھتا ہے نظر نیچی کرے تو تختصرہ تک دیکھتا ہے اور ان کا حال یہ ہے اپنی جان اللہ کی رضا کی خاطر بیچ ڈالتے ہیں کیونکہ مال سے بھی بڑھ کر جان پیاری ہوتی ہے اولاد سے بھی بڑھ کر جان پیاری ہوتی ہے جان ایسی چیز ہے جب جان پیپڑھتی ہے سب محبتیں بھول جاتی ہیں فرمائے یہ ایمان کے اس درجے پہ ہیں ان کو یہ کمال اصل ہیں اپنی جان پیچ ڈالتے ہیں فقط اللہ کی رضا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور بابا جی کی طریقت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پیر حیدر شاہ کی نانی آپ نے پوری زندگی سفروں میں گزاری ہے کبھی کسی جنگل میں سرکار بیٹھ گئے جب کسی کو پتا لگا یہاں لگا کوئی برگزیدہ بندہ ہے کامل ولی ہے تو وہ وہاں لوگ جاتے نیازیں پیش کرتے جیسے ہی پیش کرتے سرکار وہاں سے اپنا ڈیرہ اٹھا لیتے پھر کسی اور جگہ اور قبلہ سجادہ نشین دوم پیر سید صادق حسین شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سرکار فقط خود نے اپنی اولاد کو بھی اس فاقہ کشی اور اس بھوک اور اللہ کی رضا کی خاطر وہ جو سرکار اس دنیا کو چھوڑ بیٹھے تھے خود بھی اس سے گزرے ہیں اپنی پوری اولاد کو بھی گزارا اور جب پتا چل جاتا سرکار ڈیرہ اٹھا لیتے ہیں اور قبلہ تایہ جان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی آتے تھے نا سنگی تو ہم خوش ہو جائے کرتے تھے کہ آج جی بار کے کھانا ملے گا آج سنگی نیاز لے کے آئے ہیں لیکن سرکار کو جیسے ہی پتا چلتا نہ سرکار اٹھ جاتے وہاں سے کسی دوسری جگہ جنگل میں سرکار ڈیرہ لگا لیتے پھر وہ ہی فاقہ کشیوں پھر وہ ہی پتو کو پیسکار کھانا پھر وہ ہی بھوک وہ شبے داری اور یہ عالم کہ یا اللہ تُو راضی ہو جائے تیری رضا کی خاطر دیکھ میں خود بھی اس سے گزر رہا ہوں وہ اپنی اولاد کو بھی گزر رہا ہوں اسی لیے بابا جی نے اپنی کتاب علوم الولیاء میں فرمایا تھا شکر الحمد خدا دا دنیا ہوتو نام کٹایا میں اور بابا جی کے نام پر آج بھی زمین کا ایک چپا بھی نہیں جس پر لکھا ہوا ہو یہ حیدر شاگیلانی کی ملکیت ہے نہیں ہے جب یہاں آئے قبلہ زلدار صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے گھروں میں ٹھہرے رہے اور جب سرکار پردہ کرنے لگے تو سنگیوں نے سوچا کہ سرکار پردہ کرنے والے ہیں اتنے بیٹے ہیں اتنی بیٹیاں ہیں کہاں سے کھائیں گی تو پرانے سنگیوں سے سنایا سرکار نے سرکار کے جو بڑے خاص مرید ہوا کرتے تھے سائی میرو رحمت اللہ علیہ آپ کو سرکار نے ساتھ لیا لوٹا اٹھایا اور یہ اوپر یہاں جو زمین ہے یہاں پہ آئے سرکار نے فرمایا میرو میرو آ جلیہ یہ طرف پر سرکار انہیں لے کے آئے تو آپ نے جب بیٹھے سرکار نے بٹوانی کی تو سائی میرو رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے بٹوانی کی سرکار نے جو پتھر تھا اسے پھینکا اور کہا میرو یہ دیکھ کیا ہے محبت سے کہہ دے نا سبحان اللہ سائی میرو صاحب فرمایا کرتے تھے جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا سونا تھا وہ سونا بن چکی تھی جن سنگیوں کے دل میں خیال تھا نا سرکار چلے جائیں گے تو یہاں کا کیا ہوگا سرکار نے فرمایا میرو اللہ نے حیدر شاہ مسکین کو اتنی طاقت اتا اگر میں نگاہ کروں تو ان سب پاڑوں کو سانہ بنا دوں پھر سرکار نے اپنی انگلی اس طرح کی اور اشارہ کیا اشارہ کیا اور فرمایا مشرق مغرب شمال جنوب میں نے یہ جو میری اولاد ہیں میرے بیٹے ہیں میرے پوتے ہیں جتنی بھی اولاد آئے گئے فرمایا جو میرے راستے پہ رہا ہے جو میری اس راستے پہ احتنا صراط المستقیم پہ چلتا رہا اس کی اس دنیا کی بھی ذمہ داری مسکین ایدر شاہ کی ہے اس کی بھی ذمہ داری مسکین ایدر شاہ کی فرمایا کہ مشرق مغرب شمال جنوب جہاں بھی جائیں گے وہ سے آدم نے ان کے لئے اتنا لنگر رکھ دیا ہے اے ایدر شاہ کے عقیدت مندو تم گھبراتے ہو کہ رہنے کے لئے مکان نہیں ہے کھانے کے لئے روٹی نہیں ہے ترجمہ کیا جا رہا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں اس کی خوشنو دی جاتے ہیں اللہ ان پہ اتنا مہربان ہے کہ وہ پناک کے جنگل میں ڈیرہ لگائیں تو چوبیس گھنٹے لنگر جاری ہو جاتا ہے اس کا ملا لگے تو ناکو لوگ آتے ہیں اور فاقہ کشیاں جلا اس کا انام یہ ملا کہ چوبی گھنٹے لنگر جاری جو کھاوے جھٹ جائے بیماری اور وہ لنگر عطا کیا کہ پوری دنیا میں لنگر غصیہ کی ایسی مثال نہیں یہ فیضان ہے پیر حیدر شاکلندر گلانی کا فرمایا اللہ نے وَمِن النَّاسِ مَنْ يَشْرِ فرمایا جو بیچ دیتے ہیں اپنی جان کو اللہ کی رضا کی خاطر پھر وہ اتنا کرم کرتا ہے کہ وہ جنگل میں بیٹھیں تو منگل ہو جاتا پناک کی دھرتی میں بیٹھیں تو جہاں چاروں طرف پہاڑ ہیں کوئی وہ جو آج کل میڈیا استعمال ہوتا ہے اس لیول کا میڈیا بھی نہیں ہے کوئی دنیا کے کسی چندے کی محتاجی نہیں ہے جہاں بیٹھ گئے کیونکہ یہ لوگوں کے بنائے نہیں ہیں یہ اس کے بنائے ہیں یہ اس کے بنائے ہیں اور یہ جسے چاہیں جب چاہیں اس کی عطا سے بنا دیتے ہیں اور ان کی نشانی کیا ہے ان کا مشرب کیا ہے آؤ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں کہ یا رسول اللہ ان کی پیچان کیا ہے ان جیسے لوگوں کا مشرب کیا ہے پہلے داتا علی حجویری کا ایک واقعہ کوٹ کروں گا اپنی کتاب میں داتا علی حجویری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک ولی بیٹھ گیا ستر سال جنگل میں بیٹھ گیا جس طرح بابا جی بیٹھ جائے کرتے تھے مابد سے کہتے ہیں سبحان اللہ جب بھی وہاں سے حضرت موسیٰ کا دور تھا گزرتے وہ حضرت موسیٰ سے پوچھتے کیا میرے یار کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے یا نہیں آیا ہے ستر سال بیٹھ گئے ایک مردبہ جنابِ حضرت موسیٰ آئے تو اس ولی نے پوچھا جی کہ اللہ کا کوئی پیغام میرے لیے آیا ہے یا نہیں آیا ہے فرمائے ہاں آیا ہے پوچھا پیغام کیا ہے کہا دکھ والا ہے غم والا ہے کرب والا ہے فرمائے دکھ غم کو چھوڑو ہم دکھوں کو اور سکھوں کے لیے اسے یاد نہیں کرتے تھے اسے اس لیے یاد کرتے تھے ہمیں اس سے محبت ہے ہمیں اس سے عشق ہے ہمیں اس سے عشق ہے ہم اس کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ پیغام آیا ہے اس نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا تیری ستر سال کی عبادت رد ہو گئی ہے ستر سال کی عبادت رد ہو گئی ہے وہ اٹھا اٹھ کے رکس کرنا شروع کر دیا حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے کہنے لگے ایک سال کی عبادت رد ہو جائے تو بندہ روتا ہے اگر دو سال کی عبادت رد ہو جائے تو بندہ روتا ہے اے بندہ اے بندے یہ بتا تیری ستر سال کی عبادت رد ہو گئی ہے تمہیں تو رونا چاہیے تمہیں تک کرنا چاہیے اللہ کے ولی نے جواب دیا وابینا ناسی ہم لوگوں میں سے وہ ہیں مائی اشری جنہوں نے بیچ دیا ہے نفسہ ابتگاہ اپنی جان کو مردات اللہ اللہ کی رضا کی خاطر فرمایا ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کو بیچ دیا ہے وہ قبول کرے یا نا قبول کرے ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ یار نے یاد تو کیا ہے یار نے یاد تو کیا ہے اور حدیث مبارکہ کے ایک ٹکڑا اس میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا میرے آقا نے فرمایا ان کی پہچان یہ ہے یودو آہدہم لورانی بے آلے ہی ومالے ہی ان کی زندگی کا اونہ بچھانا یہ ہوگا کہ یا اللہ سارا کچھ قربان کرتے ہیں ترے محبوب کی زیارت ہو جائے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی سب سنگیوں کی عاظری قبول فرمائے اور بالخصوص پیر زکریہ نمانی صاحب شمیم نمانی صاحب سائیم باعث صاحب جملہ مشاہد کے شکر گزار بھی ہیں تشدیف فرما ہوئے ہیں اللہ سب سنگیوں کی ماشاءاللہ